ایک علماء ظاہر ہے اور ایک علماء باطن ہے علماء ظاہر کیا کرتے ہیں؟ ہمارا ظاہر صاف کرتے ہیں اور علماء باطن ہمارا باطن صاف کرتے ہیں یعنی ہمارا خلب صاف کرتے ہیں خلب چھپا ہوا ہے جسم ظاہر ہے یہ جسم سے جو عامل ہوتے ہیں اس کو صاف کرنے کی ذمہ در کس کی ہے؟ علماء ظاہر کی اور جو خلق کی صفحہ ہی ہے وہ صاحب کا نگذر مہاری کس کی ہے علماء باطن علماء باطن کون اولیاء اللہ اولیاء اللہ علماء باطن کوئی لاکر ہم کو ایک بوٹل میں شہد دے دیں بہترین اس لی شہد کمپیور شہد کوئی لاکر ہم کو دے دیں ہم کو بتائیں اندر بوٹل میں بہت پیور شہد ہے لیکن اس بوٹل کے اوپر گندگی لگیوی ہے اس بوٹل کے اوپر گندگی لگیوی ہے کم اس بوٹل کو ایکسپ کرتے ہیں خبول کرتے ہیں اور ایک صورت ہے اس کی یہ کیا ہوگا اندر تو جو صاف ہے باطن یعنی اندر جو شہد ہے شہد بہت صاف ہے لیکن اس کا ظاہر کیا ہے گندہ ہے پورا گلازت لگیوی ہے اس کو اوپر لگا ہوئے اوپر سے سیکنڈ لگا ہوئے لیتے ہم لیکن پھر میں بھی جیتاں لیتے ہیں بہت سیکنڈ لگا ہوئے بہت سیکنڈ لگا ہوئے اور اوپر ایک اور ایک مثال اب اس کا اپوزیٹ میں اگر دیکھیں گے تو ظاہر جم ساپ ستھ رہا ہے ظاہر میں اتنا بہترین ڈیزائن کا بوٹل ہے دیکھیں تو جب ایک کچھ جانا بہت سیکنڈ لگا ہوئے بہت سیکنڈ لگا ہوئے لیکن اس کے اندر غلازت ہے گوبر ہے بھرا ہوئا اوپر سے تو بہت سیکنڈ دیکھ رہا تو ظاہر بجے کہ وہ بوٹل کو لے لیتے وہ شاید کو لے لے ایک سپ کر دیتے نہیں معلوم ہے تو لیتے تو اللہ کو ہمارا ظاہر بھی معلوم بات دل بھی معلوم ہمارے کو نے معلوم اندر کیا ہے تو نہیں مخلوق میں اور خالق میں فرق تو رہنگا نامے ہم کو نے معلوم اندر شاید ہے یا گوبر ہے لیکن اللہ کو تو معلوم ہمارے دل میں کیا ہے ہمارے ظاہر میں کیا ہے نہیں دو بھی صاحب ہونا ہے ہمارے کو تو قرآن سے بھی دیکھیں گے مشاہ اللہ سکھا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورة الانام آیت نمبر ایک سو بیس میں ارشاد فرما رہا ہے اور تم ظاہر اور باطن ہر طرح کے گناہ ترک کر دو زاہر اور باطن ہر طرح کے گناہ ترک کر دو چھوڑ دو ورین اللہ تعالیٰ کیا بارا ذاہر اور باطن زاہر کا بھی لفت لے باطن کا بھی لفت لے اللہ تعالیٰ ہر جگہ دو چیز ہیں ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے تو اللہ تعالیٰ گناہ کے طرف ہم کو توجہ دلا رہا ہے ہمارا جو ظاہر گناہ ہے ہر طرح کی گناہ چھوڑ دو بے شک جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ انخریب اپنے کی کی سزا پائیں گے چاہے وہ ظاہر ہو چاہے وہ باطن ہو انخریب سزا پائیں گے اب اللہ کی نعمتیں بھی دیکھیں گے یہ گناہ ہے نا بھئی گناہ میں اللہ تعالیٰ ظاہر کا بھی ذکر کر رہا باطن کا بھی ذکر کر رہا سورة اللقمان آیت نمبر 20 لوگوں کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے لئے ان تمام چیزوں کو مستقر فرما دیا ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے اور اس میں اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں تم پر پوری کر دی ہے نعمت کا جب تذکرہ کر رہا اللہ تعالیٰ تو کیا فرما رہا ظاہری نعمت اور باطنی نعمت دو لوگ کا تذکرہ فرما رہا زہر کی بات نہیں کر رہا صرف نعمت نے فرما رہا ظاہری نعمت اور باطنی نعمت دو بھی نعمتوں کا ذکر کر رہا یعنی ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے